اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ نے پیش رو میرے جتنے بھی کمیٹی کے ممبران ہے آپ کے کہ ایک چیز گوش گزار کیے ہیں کہ دیکھئے ایسے وقت کے اندر صدقہ اور خیرات سے ہی کئی مسئبتیں ٹل سکتی ہے اور ایسے حال اور ماحول میں اس کی میں وضاحت نہیں کروں میرے پیش رو جتنے بھی کمیٹی کے ممبر سے آج کی دنیا کے جو حالات ہے آپ کے سامے رکھ چکے ہیں لیکن میں صرف آپ کے پاس ایک اپنے صدقات زکاة اور خیرات کے ذریعے یاد رکھیے کہ خیرات ایک ایسی ہے ہر بلا کو ٹالنے والی ایک ہی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے جان کی زکاة دی اور جس نے خیرات کی جس نے غریب کا خیال کیا اس کی مسئبتیں ٹل جاتی ہیں اور ایسے مسئبت کے دور میں ایک سے ایک کو کاندھا ملا کر چلنے کا وقت ہے اور جو سرمایہ دار لوگ جو اہل خیر جو حضرات ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں میری جو مقاتب ہے ان اہل خیر حضرات سے ہے جو اللہ نے ان کو استطاعت دیا ہے اللہ کا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا اللہ کے لیے یہ یاد رکھیے اس وقت بے حد ضرورت ہے میرے بھائی تو ہم نوجوان نواف صاحب کنٹے کی جانب سے جو نہ آج سے کئی ماہ پہلے ایک آخر صدار کمیٹی کا انخواد عمل میں لیا تھا اس کے ذریعے غروبہ کی مدد کی جاتی ہے اس میں شک نہیں کہ ہم لوگ خود کرتے ہیں لیکن ایسے موقعے پر ہم آپ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں یاد رکھیے اس وقت آپ کے پڑوس میں پتہ نہیں کس کے پاس گھر کا چولا نہیں جل رہا ہوگا سارا لاکڈون ہے سارے ملک میں کسی کے پاس دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہے کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک دانا نہیں ہے میرے بھائی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا اس تک پہنچائیے مستحق تک آپ پہنچائیے ایک کلو چانول پاو کلو مسور کے دال سے آپ آخرت صدار کمیٹی کی آپ حوالے کیجئے انشاءاللہ بلا مذہب و ملت بلا مذہب و ملت ہم ان غروبہ تک ہم جو ہنب پہنچائیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ یہ اپیل کے ساتھ میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میرا اسکرین کے اوپر آپ یقینا میرا فون نمبر کانٹیک ن اور خود میرے چینل پر بھی اس کا نمبر رہتا ہے آپ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو میں آپ سے اس اپیل کے ایک کلو چانول پاو کلو مسور کی دال سے مدد کیجئے ایک وقت کے کھانے کی اس کے ذریعے غربہ کی مدد کیجئے پڑوسیوں کی مدد کیجئے بستی والوں کی مدد کیجئے اپنے آس پاس والوں کی مدد کیجئے اپنے آپ کو بچائیے اور سب کو بچائیے ملک کو بچائیے شہر کو بچائیے خدا حافظ